موسیقی 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 کم سے کم ہوتا اور اچھا تو آج کل جو ہم لوگ بولتے ہیں فل کریم یا بھینس کی دودھ تو سب سے زیادہ خراب مانا جاتا ہے اگر اس سے اچھا مانیں گے تو گائی کے دودھ ہیں گائی کے دودھ میں قریب 4% فیٹ ہوتا ہے اور اگر اس سے نیکسٹ والا اگر دیکھتے ہیں کم نقصان والا تو اس کو ٹونڈ ملک بولتے ہیں اس میں 3 گرام فیٹ ہوتا ہے اور ڈبل ٹونڈ ہوتا ہے اس میں 1.5 گرام فیٹ ہوتی ہے اور جو سکمڈ ملک ہوتا ہے اس میں 0.1 یا 0.2 at the most 0.5 گرام تک فیٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کو دودھ میں ہم بولے کون سا دودھ آپ بولے دودھ تو لینا ہے جی کون سا لوں تو میں بولوں گا سکمڈ ملک لو ہارٹ کے پیشنٹ کے لئے میں بولتے ہیں 10 میلی گرام کولیسٹرول پر ڈے لے سکتے ہو تو 500 گرام تک آپ مطلب آدھا لیٹر تک آپ سکمڈ ملک لے سکتے ہو اور اگر گائی کا اور اگر ڈبل ٹون لیتے ہیں تو 200 گرام تک ان 200 گرام یا 500 گرام میں آپ پنیر بھی بنا سکتے ہو آئس کریم بھی بنا سکتے ہو دہی بھی بنا سکتے ہو دودھ بھی چائے کافی دودھ کے تمام چیز رضی اللہ تک بھی بنا سکتے ہو پر فیٹ اس میں سکمڈ والے میں سب سے کم ہوتا ہے تو یاد رکھے گا دودھ کے لوگ بتائیں نہیں نہیں میں فیٹ فری لے رہا ہوں فیٹ فری کوئی بھی نہیں ہے سکمڈ ملک میں بھی 0.1, 0.2, 0.4, 0.5 تک فیٹ ہوتا ہے تو یا ایک گرام سے بھی کم فیٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہ ساری بات یاد رکھنی چیئے سب سے خراب بھیس کی دودھ اور فول کریم ملک اس سے کم خراب کاؤ ملک اس سے کم خراب ٹونڈ ملک اس سے کم خراب ڈبل ٹونڈ ملک اس سے کم خراب سکمڈ ملک اور کچھ لوگ دودھ لیتے نہیں ہیں کم لوگ بولتے ہیں ویگان دودھ کا کوئی سامان نہیں لیتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہارٹ کے بیماری میں اس سب سے کم ایفیکٹڈ ہوتے ہیں لوگوں کی یہ دھارنا ہے دودھ میں کیلسیم بہت ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں دودھ میں اتی زیادہ کیلسیم نہیں ہے سو ایک سو بیس میلی گرام کیلسیم ہوتی ہے اور جو کی بہت سارے دالوں میں اس سے تین دبل تین گنا کیلسیم ہوتا ہے بہت سارے سبجیوں میں اس میں دبل تریپل کیلسیم ہوتا ہے تو میں کیلسیم کے اوپر آگے ویڈیو بناوں گا پر آپ کو ایک بار بتا دوں دودھ بہت سارے لوگ نہیں لیتے ہیں جو گریب ہوتے ہیں دودھ ایفورڈ نہیں کر پاتے اور ایڈلٹ لوگوں کو ایسی دودھ لینے منع کرتے ہیں ہم لوگ جو یہ فوٹ پاتھ میں رکھ سے وغیرے چلاتے ہیں فوٹ پاتھ میں رہتے ہیں وہ لوگ چنہ کھا کے کیلسیم پورا کر لیتے ہیں تو دودھ کے سنگ کیلسیم کو جوڑیے مت ہاں دودھ میں فیٹ کو ضرور جوڑیے اور کم سے کم فیٹ والا دودھ لینے کا عادت ڈالیے میں آپ کو اور ایک بار بتا دوں تین طرح کی چار طرح کی اور دودھ ہوتی ہے ایک سویا کی دودھ ہوتی ہے ایک اوٹ کی دودھ ہوتی ہے کوکونٹ ملک بھی ہوتا ہے اور پینٹ کا بھی ملک بنتا ہے مطلب کیا ہے ان کے پاورڈر کو پانی میں ملا کے دودھ کے طرح وائٹ کلر کا ہوتا ہے اس لیے وہ بول دیتے ہیں سویا ملک یہ ایکچلی ملک نہیں ہے پر سویا کا بناوا لیکویڈ ہے وائٹ سا لگتا ہے تو اس کو سویا ملک نام دے دیا ہے ویسے ہی اوٹ سے بناوا ہوتا ہے اوٹ کا پاورڈر لے کے اس میں پانی ملا دیتے ہیں تو اوٹ ملک ہو گیا ویسے ایلمنڈ ملک بھی آج کل آنے لگیا ہے کوکونٹ ملک بھی آنے لگیا ہے پر یہ ایکچلی ملک نہیں ہے پر ان کی کنٹنٹ کے بارے میں میں ایک اور ویڈیو آگے بناوں گا ابھی آپ کو یہ بتا دیا جو بیسٹ ملک ہے وہ ہے سکیمڈ ملک سکیمڈ ملک اور یہ بجار میں ملتا ہے آپ اپنا گھر پہ اگر سکیمڈ ملک بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے معلوم ہے ملک کو اُبالیے تھنڈا کیجئے پوری ملائی کو ہٹائیے پھر اُبالیے ایسے چار پانچ بار کم سے کم ہٹائیں گے گائی کے دودھ کو اور بھینس کے دودھ کو چھ بار ہٹائیں گے تو سکیمڈ ملک پہنچ پائیں گے تو بجار میں سکیمڈ ملک میں کیا مشین سے نکال لیتے ہیں تو وہ ملک آپ کو بجار سے مل جائے گی اور اگر آپ کو اپنے گھر پہ بنانا ہے تو یہ ملائی بار بار نکال کے دودھ کو ملائی میں آپ نکالنے کے بعد اس کو سکیمڈ ملک تو ہٹ کے پیشنٹس کو لیے ہم لوگ منع کرتے ہیں دودھ اور بولتے ہیں اگر دودھ لینا بھی ہے تو ڈبل ٹونڈ دو سو گرام یا سکیمڈ ملک پانچ سو گرام اسی کے اندر ساری چیزیں دودھ کی بنے ہوئے ہونے چاہیے ہیں میں ڈاکٹر بیمل چاجر ہوں آپ کو ہٹ کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن دیتا رہتا ہوں اور میری ہابی ہے کہ لوگوں کو ہیلتھ کے بارے میں ایڈکیٹ کرنا اس لیے آپ کے سامنے آیا ہوں تینکیو سو مچ اس ویڈیو کو جرور لوگوں سے شیئر کریے